بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی جانب سے زمان پارک کے اندر سیکیورٹی عملے میں ستر فیصد اس وقت کمی کی گئی ہے کل جب عمران خان اسلام آباد میں کوٹس میں پیش ہوئے تو اس دوران ایک آپریشن زمان پارک میں کیا گیا جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد بھی تقریباً ستر فیصد کم کی گئی جبکہ باہر جو کارکنان کا عملہ ٹینٹو کے اندر رہ رہا تھا اس کو بھی کم کیا گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا عمران خان کے خلاف یا عمران خان پر ایک نئے حملے کی پلیننگ ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا خبریں ہیں نیز کال ادم ٹی ٹی پی خیبر پختونخواہ سے حکومت نکال کر شریعہ کے نفاز کی خواہاں ہے اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ کال ادم ٹی ٹی پی جو ہے اس کا مقصد فوج اور ریاست کے خلاف دہشتگردی کی مہم کو چلا کر حکومت پاکستان کو خیبر پختونخواہ سے نکال کر وہاں پہ اسلامی شریعت کے نام پر اپنا نظام جو ہے وہ نافذ کرنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ان دو اہم خبروں کے اوپر ہم بات کریں گے ناظرین اکرام سب سے پہلے کال ادم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ کال ادم تحریک طالبان یعنی ٹی ٹی پی کا مقصد فوج اور ریاست کے خلاف دہشتگردی کی مہم چلا کر حکومت پاکستان کو خیبر پختونخواہ سے نکال کر شریعہ نافذ کرنا ہے دوہزار اکیس کنٹری ریپورٹ آن ٹی ریزم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کال ادم ٹی ٹی پی نے اپنے کارندوں کو تربیت دینے اور فعال کرنے کے لیے افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ موجود قبائلی پٹی کو استعمال کیا کال ادم ٹی ٹی پی القائدہ سے نظریاتی رہنمائی لیتی ہے جبکہ القائدہ کے اناثر پاک افغان سرحد کے ساتھ قائم پشتون علاقوں میں محفوظ بناہ گاہوں کے لیے کال ادم ٹی ٹی پی پر انحصار کرتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس انتظام نے کال ادم ٹی ٹی پی کو القائدہ کے عالمی دہشتگرد نیٹورک اور اس کے عراقین کی آپریشنل مہارت تک رسائی دی ہے ریپورٹ میں پاکستان کے اندر حملے کرنے والے بڑے دہشتگرد گروہوں کا نام بھی شامل ہے جن میں بلوچستان لیبریشن آرمی اور دائش خراسان وغیرہ شامل ہیں دہشتگردی پر جاری کردہ اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے زیرے نظر سال دوہزار اکیس میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں نمائع اضافے کا سامنا کیا دہشتگردی اور معاشی سرگرمیوں کے فقدان میں رابطے کو اجاگر کرتے ہوئے ریپورٹ میں نشان دہی کی گئی کہ امریکہ پاکستان میں تجارتی اور معاشی نمو کو سپورٹ کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے پاکستان کے لیے امریکی امداد میں امریکی کاروبار سے اشتراک سیول سوسائٹی اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کے لیے امداد شامل ہے ریپورٹ میں وضاحت کی گئی ہے کہ اس امداد کا مقصد پاکستانی عوام کی زندگی بہتر بنانا اور امریکی مقاصد کی حمایت کرنا ہے سال دوہزار اکیس میں علیتگی پسند اسکری گروپس نے سندھ اور بلوچستان میں مختلف اہداف کے خلاف دہشتگرد حملے کیے جس کے لیے انہوں نے مختلف طریقوں با شمول ایم پروائیڈرز اور خودکوش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کا اور ایکسپلویزیو ڈیوائسز وغیرہ کا استعمال کیا ریپورٹ میں اطراف کیا گیا کہ سال دوہزار اکیس میں پاکستان نے دہشتگردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے اور بھارت کو حدف بنانے والی اسکری تنظیموں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے پاکستان نے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دوہزار پندرہ کے نیشنل ایکشن پلان پر نظر سانی کر کے اسے بیس نکات سے چودہ اہم نکات تک محدود کیا تاہم ریپورٹ میں شکوا کیا گیا ہے کہ پاکستان سب سے مشکل پہلو پر انتہائی معمولی پیشرفت کی خاص طور پر خاص کر بلا تاخیر اور امتیاز کے تمام دہشتگرد تنظیموں کو غیر مسلح کرنے کے معاملے پر ریپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ کالادم ٹی ٹی پی کے سابق عراقین پر مشتمل دائش خراسان دوسرا گروپ ہے جس سے پاکستان کو واضح خطرہ لاحق ہے جبکہ افغان طالبان اور اسلامی مومنٹ اس بکستان سے بھی خطرات ہیں ایک تخمینے کے مطابق ان میں تین سے پانچ ہزار تک جنگ جو شامل ہیں اور انہوں نے پاکستان میں شہریوں اور سرکاری اہلکاروں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے ریپورٹ میں پاکستان کے اس وعدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بھی مسلح ملیشیا کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ساتھ ہی شکوا کیا گیا کہ حملہ آوروں نے دوہزار اکیس میں پاکستانی سرزمین سے کاروائیاں جاری رکھی ریپورٹ میں دیگر کلعدم تنظیموں حکانی نیٹورک لشکر تیبہ لیٹی اور جیش محمد جی ایم کو ایسے گروپوں کے طور پر شناخت کیا گیا ہے جو اس طرح کے حملے کرتے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف امران خان کی بات کی جائے تو پنجاب پولیس نے سابق وزیراعظم امران خان کی زمان پارک رہائشگاہ کے اطراف میں حفاظتی انتظامات پر نظر سانی کرتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں تقریباً ستر فیصد کمی کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں سابق وزیراعظم کو درپیش خطرات کے حوالے سے نئے جائزے کے تحت کی گئی ہیں نئی منصوبہ بندی کے مطابق اب چھے سو پچاس سیکیورٹی اہلکاروں کی بجائے تقریباً دو سو پولیس اہلکار ان کی رہائشگاہ کی حفاظت کریں گے فیصلہ سازوں میں سے ایک نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ سابق وزیراعظم کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کے مقابلے میں یہ تعداد اب بھی کہیں زیادہ ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے باشمول انٹیلیجنس ایجنسیاں ملک کی تمام اہم شخصیات کو درپیش خطرات کا جائزہ لیتی ہیں اور اس کے مطابق پولیس کو سیکیورٹی تائنات کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے اس قسم کا جائزہ صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی پی آئی سی کا اختیار ہے اور پولیس ہدایات پر عمل کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ لہذا نئے اقدامات کا مقصد عمران خان کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا ہرگز نہیں ہے بلکہ صرف ان کی سیکیورٹی ضروریات کے حوالے سے نئے جائزے کے مطابق عمل درامت کرانا ہے عمران خان گزشتہ شب نو بجے کے قریب لاہور میں اپنی رہائشگاہ زمان پارک پہنچ چکے ہیں کب لازی وہ اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی کے لیے صبح لاہور سے روانہ ہوئے تھے جس کے بعد پولیس نے تازہ صورتحال کے مطابق سیکیورٹی پلان ترتیب دیا پولیس نے عمران خان کی رہائشگاہ کے اردگد کھڑی تمام حفاظتی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جہاں عمران خان وزیر آباد کے قریب تین نومبر کو قاتلانہ حملے کے بعد سے رہائش پذیر ہیں زلائی انتظامیہ کے کارکنان سب سے پہلے دوپیر ایک بجے کے قریب موقع پر پہنچے جہاں انہیں پی ٹی آئی کارکنوں کی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا بعد ازاں پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچی جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنان نے نہ صرف انہیں رکاوٹیں ہٹانے کی اجازت دی بلکہ کینال روڈ کے ساتھ گرین ایریا سے اپنے کیمپس ہٹانے پر بھی بات چیت کی اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے رکاوٹیں ہٹانے کی مضمت کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر کہا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے حفاظتی رکاوٹوں کو ایسی جگہ سے ہٹانا ان کی زندگی کو لاحق خطرات میں اضافے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت یہ سب کچھ پی ڈی ایم کی ہدایت پر کر رہی ہے جو کہ اس سطح تک گر چکی ہیں یہ کارکنوں کو مشتعل کرنے کی کوشش ہے تاہم عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی اس انتہائی استیال انگیز کوشش پر بھی کوئی کارکن مشتعل نہیں ہوا پی ٹی آئی کی ایک اور رہنما اندلیب عباس نے بھی اس اشتیال انگیزی کی مضمت کی ہے اور اسے نگران حکومت اور پی ڈی ایم کا مشترکہ منصوبہ قرار دیا جو کارکنوں کو اکسانے تشدد پر بھڑکانے اور پھر انتخابات سے بچنے کے بہانے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں انہوں نے متنبع کیا کہ اگر نگران حکومت اور وفاقی حکومت پی ٹی آئی کارکنوں کو اکسانے سے باز نہ آئی تو کارکنوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے اگرچہ پولیس کی جانب سے کل زمان پارک کے اردگد جو امران خان کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں لگائی گئی تھی وہ ہٹائی گئی لیکن جیسے ہی امران خان کا کافلہ دوبارہ اسلام آباد سے واپس لاہور زمان پارک پہنچا تو کارکنان نے دوبارہ سے وہ رکاوٹیں اور وہ جو وہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے حدیں تھی وہ دوبارہ سے لگا دی ہیں اس بہت ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر آئی ہیں جہاں کارکنوں نے پہنچ کر دوبارہ سے وہ کیمپس لگائے ہیں وہ جنگیں لگائی ہیں اور کارکنان کی ایک دوبارہ بڑی تعداد جو ہے وہ امران خان کے گرد اکٹھی ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنے پیارے لیڈر کا جو ہے کی جو حفاظت ہے وہ مکمل طور پر کر سکیں پولیس کی جانب سے خاص طور پر نگران پنجاب حکومت کی جانب سے امران خان کی سیکیورٹی عملے کی تعداد کو ستر فیصد ہٹائے جانے کے بعد اور انتہائی کم کیے جانے کے بعد امران خان کے اوپر حملے کے خطرات آلڑی بڑھ چکے ہیں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا پاکستان کی اپنی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ بتا رہی ہے کہ امران خان کو بہت سارے خدشات لائق ہیں ایون رانہ سناولہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ امران خان کو کال ادم ٹی ٹی پی اور جو دیگر دہشتگرد گروپس ہیں ان کی جانب سے حملے کا خطرہ موجود ہے ایک جانب خود حکومت اور ان کی خفیہ ایجنسی کے جو ادارے ہیں جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ اس بات کو الارمنگ قرار دے رہے ہیں کہ امران خان کے اوپر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور امران خان سیکیورٹی رسک میں ہے لیکن دوسری جانب پنجاب حکومت امران خان کے حوالے سے یہ ریپورٹ دے رہی ہے کہ امران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور امران خان کی ستر فیصد جو سیکیورٹی عملہ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود امران خان کے اوپر حملہ کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ امران خان کی حفاظت کرے ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا